بھول جاتا ہے غلط کر کے آ جاتا ہے کیوں؟ ڈپریشن میں آ جاتا ہے سٹریس میں آ جاتا ہے آج کل چھوٹے بچے بھی بولتے ہیں ہمیں سٹریس ہو رہی ہے چھوٹے بچے کی سٹریس سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اس کو سسٹم ایسا دیا ہے کہ وہ سٹریس میں بڑا ہو رہا ہے ابھی مثال کے دور پر آن لائن پڑھنا بھی ہے ہون بک بھی کرنا ہے پھر ٹیوشن بھی پڑھنی ہے پھر ٹیوشن کا ہون بک بھی کرنا ہے اسٹریس ہے نا یہ آپ کا سسٹم اتنا ناکام کیوں ہے کہ آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھنی پڑھتی ہے سسٹم میں فولٹ ہے نا یہ مطلب ٹیچر کیا کرتے ہیں پھر مطلب اگر ٹیوشن ہی اچھی پڑھائی جاتی ہے تو پھر سکول اٹھائیں ٹیوشن ہی پڑھائیں خالی کیوں ہے؟ سسٹم کریٹ کیا گیا ہے ذہن معاف کر دیا جائے یہ اسی سے ہی فارق نہیں ہوتا یہ بچہ ٹیسیجن میکر نہیں بن سکتا یہ بچہ فیصلے نہیں کر سکتا اور جو تھوڑا بہت اس کو ٹائم ملے تو اس کو گیم میں لگا دو انیمیشنز میں لگا دو کیوں؟ تاکہ یہ سسٹم کے اندر ہی بڑھے اس کو یہی خوف رہے کہ میں کب پاس ہوں گا کب کالج جاؤں گا کب یونیورسٹی جاؤں گا یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کو یہی پریشانی رہے کہ میری جوب کہاں لے گئے گی انٹرنشپ کہاں ہوگی اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا 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 اور اسی خوف میں یہ قبر میں چلا جائے گا زندگی ختم ہوگی اس کی اس نے زندگی کی لذتیں دیکھی نہیں یہ کبھی ملاخوت کی طرف اس نے سوچا ہی نہیں کہ کوئی اور عالم بھی ہے یا نہیں ہے کوئی اور وادی بھی ہے کہ نہیں ہے اور یہی دیکھ لیں آپ آج کا انسان اصل میں آج کا جو انسان ہے وہ وہ کنزیومر نہیں ہے ایکچولی کہ وہ کنزیوم کر رہا ہے بلکہ آج سسٹم اس کو کنزیوم کر رہا ہے انسان کنزیومر ہو گیا ہے یعنی اس پروڈکٹ کا کنزیومر یہی ہے یہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں یہ بسکلی آپ کو استعمال کر رہی ہیں آپ استعمال نہیں کر رہے اس کو سسٹم ایسا کریڈ کیا گیا ہے میگھنی چکے مجھنی پورڈکٹ کاک میگوی فرamus میگویف میگویش ایسی بخشی میگویف میگویف